پرشن میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ارلی اوویرین فیلیور ارثات پورو ڈیمب گرنٹھی وفلتہ سے پیڑت ہوتی ہیں اور وہ بینا اپچار کے ماسک دھرم کا نہ آنا ہے تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں ماسک دھرم کو رمضان کے مہینے میں جاری کروں اس لیے کہ میرے لیے یہ بھی سمبھب ہے کہ میں اسے جاری نہ کروں کیونکہ ماسک دھرم کا وکلپ میرے ہاتھ میں ہے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے وال اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ ہے سرو پر تھم یدی عورت کو ماسک دھرم جاری کرنے کے لیے دوا پینے کی ضرورت پڑ جائے یا تو اس لیے کہ مول روپ سے دوا لیے بینا اسے ماسک دھرم نہیں آتا ہے جیسا کی پرشن میں علیکی تھے اور یا تو اس لیے کہ وہ نیمت روپ سے نہیں آتا ہے جیسا کی مہلاؤں کی عادت ہوتی ہے تو اس میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جب وہ دوا سویم جائز ہو اور اس کا سیون کرنے پر اسے کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو اگر دوا سیون کرنے کے بعد اسے ماسک دھرم آنا شروع ہو جائے تو وہ اپنے ماسک دھرم کی عودی بھر نماز اور روزہ چھوڑ دے گی اور پھر اس کے بعد روزے کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی جیسا کی ان سبھی عورتیں اپنی ماسک دھرم میں کرتی ہیں نوی رحمہ اللہ کہتے ہیں یدی ماہیرہ ماسک دھرم کی دوا پی لے اور اسے ماسک دھرم شروع ہو جائے تو اس کے اوپر قضا ارثات نماز کی قضا انیوارج نہیں ہے اسی طرح یدی بھرن کو گرانے کی دوا پی لے اور وہ اس کے گربہ وستہ کو گرا دے اور وہ پرسو کی استھیتی میں ہو جائے تو اس کے لیے دو متوں میں سے شدھ مت کے انسار پرسو کی عودی کی نمازوں کی قضا کرنا آوشیک نہیں ہے دوسرا عورت کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ توڑنے کے مقصد سے جان بوجھ کر رمضان کے مہینے میں یا اس کے قریب اس دوا کا سیون کرنا حرام ارثات ورجت ہے مرداوی رحمہ اللہ کہتے ہیں ماسک دھرم لانے کے لیے دوا پینا جائز ہے اسے تقیدین ارثات ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللیکت کیا ہے اور الفروع میں اسی پر بس کیا ہے کنتو رمضان کے قریب اس کے اندر روزہ توڑنے کے لیے دوا سیون کرنا جائز نہیں ہے اسے ابو یعلا السغیر نے ورنط کیا ہے میں ارثات المرداوی کہتا ہوں کی ان کا کوئی ویرود کرنے والا نہیں ہے تتہا شیخ منصور البہوتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورت کے لیے ماسک دھرم لانے کے لیے وید دوا پینا جائز ہے پرنتو رمضان کے نکٹ اس میں روزہ توڑنے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے جیسا کی کوئی روزہ توڑنے کے لیے یاترہ کریں